کتنا خوبصورت پتھر ہے اس کے بیچ میں لکھاوا ہے یا اللہ یا فتحو اور اس کے چاروں طرف آیت القرصی لکھی ہوئی یا اللہ الہ الہ چاروں طرف آیت القرصی لکھی ہوئی السلام علیکم میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چشتی سابری بلوگر جہاں پر آپ کو سبھی درگاؤں کی ویڈیو جینوین کانٹنٹ ملتا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا تو آج کی ویڈیو ہم سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں کہ جو درگا سابر پاک کا مین جنتی دروازہ ہے وہ پہلے چاندی کا چھوٹا دروازہ تھا اب اس کو بڑا کیا گیا ہے کتنے نگ اس بڑے گیٹ میں لگائے گئے ہیں اور کتنا وزن اس کا بڑھایا گیا ہے اور کس کی سرپرستی میں اس گیٹ کو درگا سابر پاک میں لگایا گیا ہے یہ سب جانکاری میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں دوں گا تو اس پوری جانکاری کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ پوری ویڈیو میں بنے رہے ہیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ درگا سابر پاک کے صاحب سجادہ نشین حضرت علی منظر اعزاز قدوسی صابری درگا سابر پاک کے جو خدام حضرات ہیں جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ درگا سابر پاک میں بڑے گیٹ کو لے کر جا رہے ہیں اب پہلے یہاں پر کل شریف ہو رہا ہے دعا ہونے کے بعد یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس گیٹ کو جہاں پر جنتی دروازہ ہے وہاں پر لگایا جائے گا پہلے دعا ہوتی ہے تو ہم وہی پر چلیں گے جہاں پر اس گیٹ کو لگایا جائے گا تو یہ دیکھئے اس گیٹ کو یہاں پر لگایا جائے گا یہ گیٹ شفیان بابا جو ممبئی کے رہنے والے ہیں انہوں نے درگا سابر پاک میں صاحب سجادہ نشین حضرت علی منظر اعزاز قدوسی صابری کی سرپرشتی میں پیش کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھئے یہ گیٹ پوری طریقے سے کمپلیٹ لگ چکا ہے آپ کو جو اس میں نگ دکھائی دے رہے اس نگ کے بارے میں ہم جانکاری لیں گے جو حضرت شاہ یاور علی ہے چھوٹے بھائی ہے سجادہ نشین صاحب کے اس گیٹ کے بارے میں پوری جانکاری ہم انہی سے لیں گے تو چلیے پہلے ہم انہی کے پاس چلتے ہیں ان سے سب جانکاری لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نامہ خادم عمران صابری اور آج فائنلی ہم آئے ہیں درگا سابر پاک کے جو سجادہ نشین شاہ حضرت علی منظر احداث قدوسی صابری ان کے چھوٹے بھائی حضرت یاور علی شاہ کے پاس ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو چاندی کا گیٹ لگایا گیا ہے اس میں کتنی چاندی ہے اور کتنے ٹائم میں یہ تیار کیا گیا ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے اور اس میں وہ کون سا خاص بچر ہے دو ساڑھے تین سو سال پرانہ ہے اسلام علیکم میرا صاحب آپ اس گیٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کے خاصیت کیا گیا ہے والی بھم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پارک کے اس مبارک مہینے رمضان القریب اللہ پارک اس مہا کے ستھے ہم تمام کے گھروں میں بھی رحمت برکت نظرت حلاوتوں کا حضور فتح ہے یہ حضور صابی رپارک کے دربار میں آج سے تقریباً پچھتر سال پہلے میرے پردادہ عزت شاہ عبد الرحیم یا صاحب صاحب سجادہ صابی رپارک کے وقت میں یہ چاندی کے گیٹ آس کا رہے صابی رپارک میں لگائے گئے تھے اس کے بعد ہم کی چاندی ہے توٹنے لگی تھی کافی یہ بوسیدہ ہو گئے تھے تو ہمارے بمبئی کے حضرت بابا صوفیان صاحب جو صابی رپارک کے عاشق ہیں وہاں پر خانکہ ہے صابی رپارک کے انگر چلتی ہے مدرسہ قائم ہے ماشاء اللہ سے اس خانکہ کی طرف سے حضرت بابا صوفیان رہی صاحب نے سجادہ شیر نظرت علی شامیہ صاحب سے گزارش کی کہ وہ آستانہ مبارک میں چاندی کا دروازہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پرشاسن سے نمتی لی گئی اس کے بعد یہ چاندی اتاری گئی یہاں سے تقریباً دس کیلو چاندی اتری پھر یہ کام تقریباً دھائی مہینے مرادبات کے ایک کاریگرد ہوئے نام کے ویختی نے کیا ہے تمام کام اس کا دھائی مہینے کے بعد یہ تیار ہو کر پرسو کلیر شریف پہنچا اور آج بارہ رمضان المبارک میں یہ کلیر شریف آستانہ حضور صاحبی رپارک میں صاحب سجادہ کی سرپرستی میں صوفیان باوہ صاحب جنہوں نے پیش کیا ہے وہ اپنے ممدین کے ساتھ بمبئی سے حاضر ہوئے انہوں نے یہ چاندی کا دروازہ تیرہ کلو جس کی چاندی ہے جس کا ٹوٹل چاندی کا ویڈ جو ہے وہ تیرہ کلو ہے یہ تیرہ کلو کا چاندی کا دروازہ محراب کے ساتھ پہلے محراب نہیں تھا اب یہ محراب ہے یہ چوکھٹ ہے پہلے سے دروازہ کا اور ماشاءاللہ سے اس میں سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ اس میں نایاب پتھر لگائے گئے ہیں جو کہ ایک کیا باون پتھر اس کے اندر جس میں فیروزہ یمنی حقیق لاجوات اور بڑی خوبصورت اور نایاب پتھر اس میں سجائے گئے ہیں اور بالخصوص کمال کی بات یہ ہے کہ جو محراب میں آپ پانچ پتھر دیکھ رہے ہیں ان میں چار پتھر ہیں چھوٹے والے ان پہ قرآن شریف کی آیتیں لکھے بھی ہیں اور سب سے جو قیمتی پتھر ہے باونوہ وہ سب سے بڑا پتھر یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پتھر ہے اس کے بیچ میں لکھاوا ہے یا اللہ یا فتہ اور اس کے چاروں طرف آیت القرصی لکھی ہوئی یہ اللہ الاعلہ چاروں طرف آیت القرصی لکھی ہوئی ہے اور یہ پتھر جو ہے یہ تقریباً تین سو پچھتر سال پرانا پتھر ہے اچھا ماشاءاللہ تین سو پچھتر سال پرانا یہ پتھر ہے یہ عراق کا پتھر ہے تین سو پچھتر سال پہلے عراق سے برامد ہوا تھا اور اس کی جو فورنسٹ ریپورٹ ہے سیٹیفیگٹ ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پتھر تین سو پچھتر سال پرانا ہے وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارے پاس یہاں جو درگا کے عقید منلوگ بھی ہیں ہمارے شفیق بھائی ہیں شفیق صاحب شفیق صاحب جو لگتا ہے یہ اس کام کو دیکھتے رہے یہ جو کام ہوا ہے آپ کسی کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں کیا بتانے چاہتے ہیں بیٹھنے کے لئے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت صحیحر بکر مدعو دونسلی حضرت صاحبیت پاس رحمت اللہ علیہ میں ان کی حاضر ہوئی ہے اور ان کی دلی تمنا پوری ہوئی ہے آج یہاں تک پہنچے ہیں حضرت علیشہ میں آکے دادوالے صاحبیر پاک کے ہم سے حاضر ہوئی ہے اور یہ عیسانی کا بیٹھ پیس کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیسا ایسی کی آمین آمین جو بھی قلو حتی رہے اور خوشی رہے ابھی ہم جو ہے آرد سجاد نشیم صاحب سے مدارش کریں گے ہم دربار میں اور بھی کام کرانا چاہتے ہیں یا کس طریقے سے آپ کو اس کا پروسل سکے گا جو بھی کسی کو کوئی بھی دربار شریف میں کچھ پیش کرنا ہو لگانا ہو تو سجاد نشیم سے رابطہ قائم کریں نہیں ہوں پا رہا ہے میں ہم کو چھوٹا بھائی ہوں میں فقیر ہوں اس چوکٹ کا ایک اتنا سا غلام ہوں معمولی سا فقیر ہوں نالیہ صاف کرنے والا ہوں میرے صاحب لوگ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی آپ کا تمام کام با خوبی دربار میں انجام گیا جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ دربار کی خوبصورتی دیکھ سکیں اور اس سے فیض اتھا سکے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو شادو آباد رکھیں تمام کے دھروں میں خوشحالی اعتافت ہے جو بھی دربار میں کچھ بھی پیش کرتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا دربار میں سب ایک سمان ہے سرکار سمان کی چیزوں کو محبتوں کو عقیدتوں کو چادر پھول کو اپنی بارگاہ میں قبول ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تینکی فور ووچنگ دس ویڈیو